ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو پی ایس سی بائی سٹڈی سرکل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹین تھ این ایس ہنڈی جس کا کوڈ ہے ٹو زیرو ون اس کی موسٹ ایمپورنٹ کوئیشن آنسر کی یہ ہوں گے آپ کے شورٹ کوئیشن آنسر تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی کوئیشن کو آپ کا ایکزام سے پہلے بلکل ضرور ہی پرپیر کر کے جانا ہے تو with answers and explanation ہم یہاں پر ان کو دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں so that آپ کے پاس ساری latest updates and slavies regarding ویڈیوز time to time پہنچتی رہیں and don't forget to like and share this video also تو بیل آئیکن کو پرس ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری اسی طریقے کی useful ویڈیوز ہمارے چینل کے تھو آتی رہتی ہیں تو دیکھو یہ ہیں ہمارے short questions long questions کی ویڈیو بھی آپ کو جلدی من لے والی ہے comment section میں اگر آپ کا کوئی doubt ہے تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو پہلا question ہے کہ بچیندری پار نے سلائے کر کے پڑھائی جاری رکھی یدی آپ کے سامنے بھی اسی طریقے کی کوئی آر تھی کیا پاریوار ایک سمجھ سے آئے تو آپ اس کا حل پھر کس طریقے سے نکالیں گے تو دیکھو یہ جو لیسن ہے یہ ہے بھارت کی بہادر بیٹیاں تو اگر آپ نے اپنے chapters نہیں پڑھے ہیں تو آپ اپنے chapters ضرور پڑھ لیجئے گا سارے ویڈیوز کے لنک آپ کو description box مل جائیں گے کیونکہ جب آپ chapters کی story آپ کو پتہ رہتی ہے تو اس situation میں آپ کو answers بہت easy لگتے ہیں اور آپ ان کو اپنی language میں بنا کر کے لکھ سکتے ہو تو سارے chapter کے detail explanation آپ کو description box مل جائے گی with chapter wise important questions and answers باقی اگر آپ ہندی کے complete course کو کم ٹائم میں اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہو with previous year question papers تو اس کے لئے آپ ہمارے ایپ کو وزٹ کر سکتے ہو ہمارے ایپ کا نام ہے پیر سی پائی سٹڈی سرکل جس پر آپ کو یہ complete syllabus مل جائے گا تو ڈیمو ویڈیو اویلیبل ہیں آپ ڈیمو ویڈیو دیکھ کر کے course میں انڈرول کر سکتے ہو اور course میں آپ کو ناکی بھل پورا syllabus ملتا ہے آپ کا جو grammar ہے writing section وہ سارے چیزیں بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ previous year کے question paper کا solution بھی آپ کو مل جاتا ہے انسر ہے آپ کا جس طرح بچیندری پال کے سامنے اپنے لکشہ کو پورا کرنے کے لئے جب آرتھک کٹھنائی آئی تو اس نے سلائی وغیرہ کر اپنا آرتھک سنکٹ دور کیا اور اپنے لکشہ کو پورا کیا اگر ہمارے سامنے اپنے لکشہ کو پورا کرنے کے لئے کوئی بات آتی ہے تو ہم بھی وہے ہر کام کرنے کے لئے تیار رہیں گے جن سے آرتھک سنکٹ دور ہو جائیں چاہے وہ مزدوری ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیے رابٹ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے کہا کہ مدر تم تو ہسی بکھیرتی ہو تو اس واقعے سے جو ہے آشیس پسٹ کیجئے مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ مدر تم ہسی بکھیرتی جو ہو اس کا مطلب ہے مدر ٹیرسہ کس نے ہے اور ممتوسے ممتوسے رابٹ نرسنگ ہوم میں داخل بیمار اپنا دکھ بھول کر ہسنے لگتا تھا جب مدر ٹیرسہ نے مریج کو خوش دیکھ کا ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر دیکھو تمہارا مریج ہس رہا ہے تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہاں مدر تم ہسی بکھیرتی جو ہو ارثار تمہارا ممتوسے اور سنے مریج کے دکھ کو مٹا دیتا ہے اور وہ ہسنے لگتا ہے چلی نیکس کوئشن دیکھ لیتے ہیں گلو کے مادہم سے مانوے سمیدنا کا ادات روپ سے چترت ہوا ہے آپ کو یہ بتانا ہے اور بچوں یہ پیڈی ایف آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی جس کا لنک دسکرپشن بوکس میں آپ کو دیا گیا ہے تو آپ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی پیڈی ایف کو وہاں سے راؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے اول سبجکٹ کی پیڈی ایف آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے اور سبجکٹ کے امپورنٹ کوئشن آنسر کی آنسر ہے اس کا گلو کے مادہم سے لے کھک نے مانوے سمیدنا کا ادات جو روپ ہے اور چترت کیا ہے اپنے پریم ویبہار اپنے پن اور سمجھداری سے ہی ہم مانا بھی نہیں بلکہ پشو پکشیوں تک کو پرباوت کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے سکھ دکھ کے ساتھی بن سکتے ہیں یہ بات لے کھک نے مانوے اتر گلو کے مادہم سے کی ہے نیکسٹ کوئشن ہے بہادر کہانی مدہم برگی مانسکتہ کی پرستوتی ہے بہادر کہانی جو پرسنلی میرے دل کے بہت قریب ہے اور کافی اچھی سی میں اس کو اکسپلین کیا ہے اب ڈسکرپشن بوکس میں جا کر اس کہانی کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو کہانی ہے وہ مدہم برگی مانسکتہ کی پرستوتی ہے کیسے آپ کو دھارن چاہیت یہ بتانا ہے تو اس کا انصر ہے کہ بہادر کہانی میں لے کھک امریکانت نے مدہم برگی مانسکتہ کا چترن کیا ہے مدہم برگی پریوار امیر نہیں ہے کھاتا پیتا ہے گریب بھی ہے یہ پریوار نوکر رکھنا اپنی شان سمجھتا ہے پر نوکر کے ساتھ معنوی ویوہر نہیں کر سکتا بہا ان کے ساتھ معنوی ویوہر کا ماتر دکھاوا کرتا ہے جب بہادر رکھا جاتا ہے تو تو اس کے ساتھ معنوی ویوہر بارتنے کے دعوی کی جاتے ہیں لیکن کچھ دن بعد اس کے ساتھ امان میں ویوہر کیا جانے لگتا ہے اس کے ساتھ مار پٹائی ہونے لگتی ہے کالی گلوچ ہونے لگتی ہے اور انہی سبی پرستیتوں کی وجہ سے اسے گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تو یہ مدھمبر کی امان سکتہ کی پرستیتی ہے اس کہانی کے مانتے ہیں ایکس قویشن ہے سوخی راج کمار کہانیوں بچوں کی استیتی کا مولیانگن کرتے ہوئے اسے بہتر بنانے کے لئے اپنے سجھاؤ دینا ہے تو دیکھو سوخی راج کمار کہانی ہے اس میں بچوں کی جو استیتی ہے اس کا مولیانگن آپ کو کرنا ہے اور اسے بہتر بنانے کے لئے اپنے سجھاؤ دینے ہیں آنسر ہے سوخی راج کمار میں کہانی کا نے بتایا کہ اگر جنتہ گریبی بیماری بھکمری اور بدحالی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے ہمیں دیش کی گریبی بھکمری اور بدحالی مٹانی ہوگی تب ہی بچے سوست ہوں گے دیش کا بھوشے بن پائیں گے نیکسٹ کوشن ہے یہ ہے صد کیجئے کہ اندھیر نگری ایک ویہنگی ناٹک ہے یہ جو ناٹک ہے نا اندھیر نگری یہ صد کرنا ہے کہ ایک ویہنگی ناٹک ہے جس میں شاشن ویہنگی آتمک ناٹک ہے جس میں اندھیر نگری شاشن ویہنگی آتمک ناٹک ہے جس میں اندھیر نگری شاشن ویہنگی آتمک ناٹک ہے گیا ہے ویسی آدھار پر انگریزی شاشن وستہ پر چھوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سمیں انگریزی شاشن کی علوجنا سیدھے سیدھے نہیں کی جا سکتی تھی چلیے نیکسٹ کوئیشن ہے اپنے پرائیہ پارٹ میں شریر روپی درگ کی باہری دیوار کسی کہا گیا ہے مطلب اپنا پرائیہ پارٹ میں شریر کو شریر روپی درگ کی مطلب ہمارے شریر کمپیر کیا گیا ہے ایک درگ سے ایک وشال درگ سے اور ہمارے شریر کی جو باہری دیوار ہے اس کو کس چیز کو بولا گیا ہے کہ یہ چیز ہمارے شریر کی باہری دیوار ہے اور کیوں ایسا کہا گیا ہے تو اس کا انصر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا پرائیہ میں شریر روپی درگ کی دیوار توچہ اڑ جانے سے روکتی ہے دوسرے بھائیو اور بستر آدھی کے سپرشے سے اپنے اوپر آ کر جمنے والے اسنگ کے روگانوں سے کو باہر ہی روکی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کا انصر اتنا ہی ہے نیکس کوشن ہے اندھیر نگری رنگ منچیتہ کی درشتی سے سفر ناٹک ہے یہ آپ کو بتانا ہے انصر ہے اندھیر نگری رنگ منچی درشتی سے ایک سفر ناٹک ہے سکسسفل ناٹک ہے انہوں نے اس ناٹک کو کچھ درشتے میں باتا ہے بتایا ہے کہ وہ درشتے کہاں کہاں کے اور کیسے کیسے آئیں گے آدھی اور کیسے کیسے پرویش کریں گے تو کس بحوت تھا مدرہ میں بولے جائیں گے یہ جگہ جگہ سپسٹ کیا گیا ہے ناٹک میں کوئی بھی ایسا درشت نہیں ہے جسے منچ پر پرستت نہ کیا جا سکے مطلب سارے ہی جو درشت ہیں جو سین ہیں اندھیر نگری ناٹک کے وہ سائے ہی منچ پر پرستت کرنے یوگی ہیں اس لیے یہ ہے رنگ منچ کی درشتی سے ایک سفل یعنی سکسیسفل ناٹک ہے نیکسٹ کوششن ہے مٹی ہو کر مل گیا ہوگا تو دیکھو یہ جو ہے واقعانش یہ ہے ہمارا اس والے لیسن کا جس کا نام ہے گلو تو وہ ہے مٹی ہو کر مل گیا ہوگا مٹی ہو کر مل گیا ہوگا اس واقعانش کا پریوک کیوں کیا گیا ہے تو اس کا انصر ہے کہ ایک نشی تبدی میں شریر کا انت ہوتا ہے ہمارے شریر کا نرمان دھرتی جل اگنی آکاش اور وائیو سے ہوا ہے ہے نا مرنے کے بعد ہمارا شریر ان میں ہی ویلین ہو جاتا ہے اس لیے لیکھکا نے مٹی میں مل گیا ہوگا اس واقعانش کا پریوک کیا ہے لاسٹ کوئشن ہے کوئشن نمبر ٹین مدر ٹیرسا کا پرباہ پوڑ ورڈن آپ کو کرنا ہے تو دیکھو مدر ٹیرسا جب راورڈ نرسی گھوم میں آئی تب وہ پیتالیس سال کی تھی کتنے سال کی تھی پیتالیس ورش کی تھی روگیوں کے ساتھ رہ رہی مدر کا ورڈن لیکھک نے کچھ اس طریقے سے کیا ہے لیکھک کیسے بتاتے ہیں مدر ٹیرسا کے بارے میں کہ دے ہیں ان کی کوئی پیتالیس بسند دیکھی یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے پیتالیس سال بتا دیئے ہیں پیتالیس سال کی ہیں وہ لگ بھگ تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر مدر ٹیرسا کا پربہاپور ورڈن کیا ہے یہاں پر ہم نے یہ شورٹ کوششنز ڈسکس کی ہیں جو کی ٹن کوششنز ہیں آپ ان کو اچھے سے پرپیر کریں گے اعظام کی درستی سے کافی امپورٹن کوششن آنسرز ہیں یہ پی ڈی ایف میں ٹیلی گرام پر شیئر کر دوں گی جس کا لینک ڈسکرپشن بوکس میں دیا گیا ہے بھاگی آپ کو یہاں سے امپورٹن لیٹرز بھی ملیں گے امپورٹن نبند بھی ملیں گے لونگ کوششنز بھی ملیں گے سالی چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں تو اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں بیل آئیکن کو پرس کر کے رکھیں اس کے علاوہ آپ کو یہ پورا اس لیبس ہمارے ایپ پر مل جاتا ہے کافی آفوڈبل ہے تو ڈیمو ویڈو دیکھ کر آپ بہت ہی کم ٹائم میں اس پورے کورس کو کمپیٹ کر سکتے ہو سن کر آپ اچھا بہت اچھا سکور کر سکتے ہو اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہو پریویس ایر بھی وہاں سے لے سکتے ہو اور آپ کو ہمارے ایپ پر پریویس ایر کی کوئشن پیپر مل جاتے ہیں بکس مل جاتی ہیں پی ڈی ایف فارم میں سٹڈی مٹیئر مل جاتا ہے امپورنٹ کوئشن آنسر مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پریویس ایر کی سلویشن بھی مل جاتے ہیں تو ایپ کو ضرور وزٹ کر لینا لینک ڈسروپشن بوکس میں گیون ہے اس کے علاوہ بچوں یہ پی ڈی ایف میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنا انگلیش کا سلویش بھی وہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں تو چلیے دو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب نیکس ویڈیو میں ہم اس کے لئے کوشن آنسر بھی ڈسکس کریں گے تو سیون دو نیکس ویڈیو تو لنکی پیس ٹڈین پائی سٹڈی تھینکیو سو مچ ان گوڈ بائی